بھارت ماتا کی انقلاب وندے سب سے پہلے میں اوپر والے کا شکریہ دا کرتا ہوں بھگوان کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر بہت کرپا رہتی ہے بہت عاشرواد رہتا ہے بھگوان کا بھولے نات کا حنمان جی کا بہت عاشرواد رہتا ہے اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نکل کے ہم لوگ آتے ہیں اتنے بڑے بڑے سامنے ہمارے دشمن ہیں جن سے لڑکے ہم لوگ سفل ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی پارٹی جس نے اس دیش کی راجنیتی بدل کے رکھ دی میں اسی لئے سب سے پہلے اوپر والے کا پورے سممان کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں اور عاشرواد چاہتا ہوں میں ان لاکھوں لاکھوں لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے جب ہم لوگ جیل میں تھے میں منیس سودیا جی سنجے سنگ جی ویجن آئر جی ابھی ستندر جہن جی ہیں امانت اللہ خان ہے ان کو وہ بھی جلدی آئیں گے میں امید کرتا ہوں جن جن لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کی منتیں مانگی مندر مسجد گرجے گردوارے گئے ان سب لوگوں کا میں تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جیل میں کافی وقت ملا سوچنے کا پڑھنے کا اور کئی کتابیں پڑھیں پولٹیکل کتابیں پڑھیں اپنے سوتندرہ کے اندولن کی کتابیں پڑھیں گیتہ کئی بار پڑھیں رامائن پڑھیں مہ بھارک پڑھیں آج میں اپنے ساتھ ایک کتاب لے کے آیا ہوں یہ بھی میں نے کئی بار پڑھیں بھگت سنگھ کی جیل ڈائری آپ لوگوں نے پڑھی ہے پڑھنا اس کو جرور خرید لینا خرید کے اس کو پڑھنا بھگت سنگھ کی جیل ڈائری جب بھگت سنگھ جیل میں تھے آج سے نبے پچانوے سال پہلے انہوں نے جیل کے اندر اپنے لیکھ لکھے تھے وہ لیکھ اس میں ہیں اور جیل کے اندر سے انہوں نے باہر کئی لوگوں کو خط لکھے تھے انہوں نے اپنے کرانتی کاری ساتھیوں کو خط لکھے تھے انہوں نے دیش کے یوہوں کے نام خط لکھے تھے بلیدان سے پہلے ساتھیوں کو انتم پتر 22 مارچ 1931 یہ خط انہوں نے جیل سے لکھا اور ان کے ساتھیوں تک پہنچایا انگریجوں نے بٹوکیشور دت کی بہن پرومیلا کو پتر بچپن کے دوست جیدیو گپتہ کو پتر وائس روئے کو پتر یہ سارے پتر انگریجوں نے بھگت سنگھ کے پہنچائے یوہوں کے لئے جو پتر لکھا وہ پتر بقاعدہ یوہوں کے ایک سمیلن میں پڑھ کے سنایا گیا بھگت سنگھ کی شہادت کے 95 سال بعد آزاد بھارت کے اندر ایک کرانتی کاری مکھے منتری جیل گیا میں ابھی جیل گیا میں نے جیل سے ایک ہی پتر لکھا تھا LG صاحب کو 15 اگست تھا دیش کا سوادھینطہ دیوست تھا دیش کے آزادی کے دیوست کے اوپر ڈلی کا مکھے منتری ڈلی سرکار کی طرف سے جھنڈا فیراتا ہے میں نے LG صاحب کو تین دن پہلے چٹھی لکھی 15 اگست کے تین دن پہلے کہ LG صاحب میں چونکہ جیل میں ہوں میری جگہ آتیشی جی کو جھنڈا پھیرانے کی اجازت دی جائے کچھ گلت تو نہیں لکھا وہ چٹھی میری LG صاحب تک نہیں پہنچائی گئی مجھے چٹھی واپس کری گئی اور میرے کو یہ وارننگ جاری کی گئی یہ وارننگ بھی لے کے آئے ہوں جندگی بھر ساتھ رکھوں گا یہ میری میرے کو وارننگ دی گئی کہ دوسری بار اگر آپ نے LG صاحب کو چٹھی لکھنے کی حمد کری تو آپ کے ساتھ جو فیملی ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتے وہ فیملی ملاقات بند کر دی جائے گی میں من میں سوچ رہا تھا انگریجوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آجاد بھارت کے اندر پچانویں سال کے بعد انگریجوں سے جادہ کرور اور اتیچاری شاسک اس دیش کے اوپر آئے گا آپ نے سنا ہوگا بٹوکیشور دت اور بھگت سنگھ نے اسیمبلی میں ایک بم پھینکا تھا سنا ہے سب لوگوں نے تو دونوں کو جیل ہوئی دونوں کو ایک ہی جیل میں رکھا گیا بگل بگل والی کوٹری میں رکھا گیا یہ میں چھتھی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو بھگت سنگھ کی جو انہوں نے پرومیلا کو بٹوکیشور دت کی بہن کو لکھا کل رات بٹو کو کسی دوسری جیل میں بھیج دیا گیا ہے تب تک وہ ان کے ساتھ ہی تھا بھگت سنگھ کے یہ چھتھی 17 جولائی 1930 کی ہے ان کی جدائی میرے لیے اسہائے ہو رہی ہے بھگت سنگھ لکھ رہے ہیں بٹوکیشور دت کی بہن کو کی بٹوکیشور دت کی جدائی میرے لیے اسینی ہو رہی ہے آج پہلا دن ہے جب میں اپنے کو پوری طرح ادوگن پا رہا ہوں اور میرے لیے ہر منٹ ایک بوجھ بن گیا ہے ایک مطر سے جدہ ہونا سچمچ سگے بھائی سے بھی زیادہ پریے تھے میرے کو بٹوکیشور تو دونوں ساتھ رہتے تھے پچانوے سال کے بعد منیس سودیہ اور کیجری وال ایک ہی کیس میں جیل جاتے ہیں منیس سودیہ کولک جیل میں رکھتے ہیں میرے کولک جیل میں رکھتے ہیں ساتھ ملنے کی اجاجت نہیں دی جاتے ہیں آجادی کی لڑائی جب ہوئی جوارلال نیرو جیل گئے مہاتما گاندی جیل گئے بابا سا بمبیٹ کر جیل گئے چندر شکھر آزاد جیل گئے اشفا کلہ جیل گئے کتنے ستنترتہ سینانی جیل گئے کئی کئی سالوں تک جیل گئے جب وہ جیل جاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے ان کے ساتھ ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے ان کے گھر کے لوگ جاتے تھے ان کے رشتہ دار ان سے ملنے جاتے تھے اور جب وہ ملنے کے لیے جاتے تھے وہ ان سے پولٹیکل باتیں کرتے تھے وہ ان سے باتیں کرتے تھے کہ کیسے انگریزوں کو اکھڑ کے پھیکنا ہے جب ملنے کے لیے جیل میں جاتے تھے جب میں جیل میں تھا ایک دن سندیپ پاٹھک میرے سے ملنے کے لیے آیا میں بھی پولیٹیکل آدمی ہوں وہ بھی پولیٹیکل ہماری پارٹی کا سنگٹھن منتری ہے آ کے اس نے میرے سے پولیٹیکل باتیں کری اور کیا کرتا رومنٹک باتیں تھوڑی کرتا تو پولیٹیکل آدمی وہ پولیٹیکل آدمی میں میں نے اس سے پوچھا دیش میں کیا چل رہا ہے اس نے دیش کی پولیٹیکل حالت بتائی میں نے اس سے پوچھا پارٹی میں کیا چل رہا ہے اس نے سندی پاٹھک کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اس کے بعد میرے سے ملنے نہیں دیا گیا بھگت سنگھ جب پھانسی پہ چڑے انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھارت ہوگا آج سے پچانویں سال کے بعد اس دیش کے اندر اتنی کرور اور اتیار چاری سرکار آئے گی کہ انگریجے کو بھی پیچھے مجھے جیل کیوں بھیجا ان لوگوں نے ایسا نہیں کی کیجرانے کوئی برشتا چار رشتا کیار کیا انہوں نے جیل کیوں بھیجا ان کا مقصد تھا عام آدمی پارٹی کو توڑنا ان کا مقصد تھا کیجریوال کے حوصلے کو توڑنا کیجریوال کی حمت کو توڑنا انہوں نے فارمولا بنا رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے ایم ایلے توڑ دو ایم ایلے خرید لو ای ڈی بھیج کے ڈرہ دو سی بی آئی بھیج کے ڈرہ دو پرجی کیس کر دو جیل میں ڈال دو پارٹی توڑ دو مہاراشتر میں کیسے انہوں نے دو دو راشتری پارٹیاں توڑ دی پارٹی توڑ دو سرکاریں گرا دو اور اپنی سرکار بنا لو ان کو یہ لگ رہا تھا کیجریوال کو جیل بھیج دیں گے تو دلی میں ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی دلی میں بی جے پی کی سرکار بنا لیں گے ان کو لگ رہا تھا پنجاب کی سرکار توڑ کے پنجاب میں ہم اپنی سرکار بنا لیں گے ان کے ایم ایلے توڑ لیں گے لیکن ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی ہمارے ایم ایلے نہیں ٹوٹے ہمارے ایم ایلے تو چھوڑو کارے کرتا بھی نہیں ٹوٹے ان کی بڑی بڑی سازشوں کے خلاف بڑے بڑے شدینتروں کے خلاف کےول عام آدمی پارٹی میں طاقت ہے جو آج ان کا سامنا کر رہی ہے ان کو لگا کیجری وال کے حوصلے توڑ دیں گے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کی جیل کے ان ڈیڑھ سو دو سو دن جو میں جیل میں رہا ان دنوں نے میرے حوصلے کو اور سو گناہ بڑھا دیا ہے کم کرنے کی بجائے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیجری وال جب جیل میں تھا اس نے استیفہ کیوں دیا کیوں نہیں دیا جیل میں سے سی ایم کے پد سے استیفہ کیوں نہیں دیا میں نے استیفہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں دیش کے جنتنتر کو بچانا چاہتا تھا انہیں جو اتنے فارمولے بنا رکھے ہیں ایم ملے توڑ دو پارٹیاں توڑ دو ایم ملے خرید لو ڈرا دو اب ایک فارمولا اور انہوں نے نیا بنایا ہے جہاں جہاں یہ چناوہاریں وہاں وہاں کے مکہ منطری پہ پھرجی کیس کر کے اس کو گرفتار کر لو اور اس کی سرکار گرا دو اگر میں استیفہ دے دیتا اگر میں ہمن سورین صاحب نے استیفہ دیا میں بھی استیفہ دے دیتا انہوں نے سیتہ رمیہ پہ بھی ابھی کیس کیا ہے سیتہ رمیہ صاحب کے اوپر انہوں نے پنارائی ویجن کے اوپر بھی کیس کر رکھے ہیں ممتہ دیدی کے اوپر کیس کر رکھے ہیں یہ ایک اپوزیشن کے مکہ منطری کو نہیں چھوڑتے ایک ایک کو پکڑ کے فرجی کیس کر کر کے ان کو جیل میں ڈال دیتے اور ایک ایک کی سرکار گرا دیتے میں جیل میں گیا ابھی دس دن پہلے سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے پوچھا سرکار سے کہ جیل کے اندر سے سرکار کیوں نہیں چل سکتی بڑا آپ لوگوں نے اکھبار میں سپریم کورٹ نے پوچھا ایک اندر سرکار سے کہ جیل کے اندر سے سرکار کیوں نہیں چل سکتی تو جیل کے اندر سے سرکار ثابت کر دیا ہم نے اب میں دیش کے سارے نون بی جی پو مکھی منطریوں سے ہاتھ جڑ کے ونتی کرنا چاہتا ہوں اب اگر پردھان منطری جی ہمت کریں آپ پہ فرجی کیس کر کے آپ کو جیل میں ڈالیں استیفہ مت دینا کسی حالت میں استیفہ مت دینا جیل سے سرکار چلانا ہم سب کو مل کے ایسا نہیں کہ ہم پد کے لالچی ہیں ایسا نہیں کہ مکھی منطری پد ہمارے لئے مہتوپون ہے اس لئے کیونکہ ہمارے لئے ہمارا سمفیدان جروری ہے ہمارا دیش جروری ہے جنتنتر جروری ہے جنتنتر کو بچانا جروری ہے اتنے بھاری بہومت سے جیتی ہوئی سرکار ایک بار ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ آئی ایک بار ستر میں سے باسٹھ سٹھ سٹھ آئی اور آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دو کر کہو گئے استیفہ دے میں سارے مکھی منطریوں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ نیا فارمولا بھی عام آدمی پارٹی نے فیل کر دیا ہے جو انہوں نے نیا فارمولا بنایا آج ان کی ہر شدینتر ہر سازش سے سامنا کرنے کی طاقت عام آدمی پارٹی میں ہے کیوں کیونکہ ہم اماندار ہیں